موسیقی 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 تو اس کی پوری ریسیپی دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا آخری تک دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا اس میں کیا کیا پڑا ہے تو چلتے ہیں مامبے رسوئی میں پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور سے کیجئے گا اور کمنٹ میں جب رو بتائیے گا میری یہ سبجی کیسے بنی آپ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے یہ کیا ہے یہ ہے کٹہل کٹہل کی سبجی بہت اچھی بنتی ہے تو کٹہل کیسے بنتا ہے اور کٹہل ہمیں پہلے سب سے پہلے یہ جانکاری ہوگی ہے کہ کٹہل کیسے لینا ہے کٹہل ہر سمیں کچھا لیں یہ تو تھوڑا سا چھوٹے تل کا ہے لیکن بہت بڑا بڑا بھی کٹہل آتا ہے اس سے بڑا بڑا بھی وہ کچھا لیں تو اس کی بھی سبجی بہت اچھی بنی ہے کچھا ہی کٹہل لینا چاہیے تو سبجی اچھی بنے گی پھریں آج ہم بینہ پیانز اور لہنسن کی سبجی بنائیں گے بہت سے لوگوں کو بینہ کٹہل کرتے ہیں بینہ پیانز کی لہنسن کی کیسے بنتا ہے لیکن میں آج کٹہل کی سبجی بینہ پیانز لہنسن کی بناوں گے سب سے پہلے اس کو ہم کٹیں گے پہلے تھوڑے سے تیل لگا لیں ہاتھ میں کیونکہ اس میں چپاہٹ ہوتی ہے یہ ہاتھ میں چپکتا ہے پھر اس کو چاکو سے پہلے اوپر کا حصہ نکال دیجئے یہ ویسے کٹ کے ہی لوگ لیتے ہیں بجات سے آپ کٹ لیں بہت ٹائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں کٹا ہوا یہ ملا ہوا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں میں نے آگے اور پیچھے دونوں کٹ لیا اس کو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں یہ دیکھیں کٹہل کٹنے میں ہی بہنوسی بات ہے کہتے ہیں کٹہل ہے اٹہر ہے بلکل وہی چیز ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر سیڈ بھی کلتے ہیں یہ سیڈ کو پھیکنا نہیں یہ سیڈ کو اوپر کا چھکلا نکال دیجئے اس طریقے سے کیونکہ یہ موں میں لگتے ہیں ان کو رکھ لیجئے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹیل ہم پورا کٹ لیں گے یہ دیکھیں سیڈ بہت سارے نکلتے ہیں سیڈ کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیجئے چھوٹا 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 کٹ لیا ہے اب اس کو ہم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے یہ میں سارے کٹہل کھولتے پانی میں ڈال دیا بس اس کو دو مینٹ ڈالنا ہے پھر نکال لینا ہم کو اس کو پکانا نہیں ہے اس کو دو مینٹ تک ایسا ہی ڈھککن ایسا ہی پکا لیتے ہیں یہ تھوڑے س سوکھے مسالیں ڈالنا ہے یہ یہ بڑی الائچی ہے اور کالی میٹھ کے دربارہ دانیں ہیں ڈو چھوٹی الائچی ہے یہ جاویتری اور یہ دال چینی اور یہ تیج پتہ اتنے مسائلوں کو ہم پانی میں پھولو لگتے ہیں پہلے پھر ان کو گرائنڈر میں پیسیں گے ان میں تھوڑا سا ہم پانی ڈال کے پھولو دیتے ہیں پہنڈ دیکھیں یہ میرے دو منٹ ہو گئے اب اس کو ہم اسٹیڈر پر نکال لیتے ہیں پہنڈ دیکھیں یہ میرا یہ پھول گیا ہے اب اس کو ہم اسی کے جار میں ڈالتے ہیں پیسنے کے لیے پہنڈ یہ دیکھیں کٹہ ہیل کے بیس سے جو تھوڑے سے میں نے نکال لیے تھے کچھے یہ بھی اس کو اس سے ہی ساتھ پیس لے گئے پہنڈ دیکھیں میں نے پہنڈ چڑھا دیا ہے اس میں اب ہم دو چمچ اوائل ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اوائل ڈال دیا پہنڈ دیکھیں میں نے ہینک چٹکی بھر ڈال دیا ہے اب ہم میں ڈھیڑا ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہلڈی پاؤڈر ایک چمچ بھر کے دنیا پاؤڈر تھوڑی سی لان مرچ ڈال کے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے میں بہت اچھے گرم مسالے کی اس میں جس کو آ رہی ہے اب اس کو ایسے گھون لیجے پھر آگے اور مسالے ڈالیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے ہم نمک ڈالے دے رہے ہیں آپ اپنے کٹہل کے حساب سے اسی حساب سے نمک سوال میں ساتھ ڈال لیجے گا نمک پہلے ڈالنے سے مسالہ بہت جلدی بھنسا ہے اور مسالے کو جب ہم یہ تیل پھوڑنے لگے گا تب ہم اس میں دوسری چیز کریں گے سینٹ اس میں ہم ہارپ ٹیسمنٹ دے گی لال مٹی ڈالیں جو تیکھی نہیں ہوتی ہے اور اس سے کلر بہت اچھا آتھا ہے اس کو منا دیتے ہیں سینٹ دیکھیں یہ میرا مسالہ بھنج گیا ہے یہ تیل پھوڑ رہا ہے دیکھیں اس طرح کی ہو گیا یہ اب اس میں ون ٹی سکون جو گھر کی چمز ہوتی ہے وہ بھر کر میں نے بیشن لیا ہے بیشن کو ڈال دیتے ہیں اب اس کو بھی اچھے سے بھون لیتے ہیں مجھے اس میں کچھ تیل کم لگ رہا ہے تھوڑا سا میں ہارپ ٹی سکون تیل ڈال دیتے ہیں کیونکہ بیشن ڈالا ہے بیشن کو بھون جانا چاہیے نہیں تو یہ بلکل کچھا کچھا لگے گا سب کی اچھی نہیں لگے گی بس بیشن کو اچھی طرح سے بھون لیجئے گا سین دیکھئے میں نے اتنا سا چکندر قدو کچھ کر لیا ہے اس کو بھی سین ڈال دیتے ہیں اسے میری سبجی کا سلط اور بھی اچھا ہو جائے گا چکندر کوئی نفطان تو کرتا نہیں چکندر سے ہمارا کھون ہی بڑھتا ہے تو اس کو ڈال دیں آپ چاہیں تو اس میں پیال لیسون بھی اسی سمیں ڈال سکتے ہیں اور کھوچھے سے بھون لیجئے گا میں بھینا پیال لیسون کے بنا رہی ہوں تو آپ دیکھئے کہ میری سبجی کتنی اچھی انتر تک دیکھئے گا بہت اچھے سبجی بنے گی پین یہ میں نے دو ٹماٹر چھوٹے چھوٹے سے تھے ان کو فیس بھی آیا جو اچھا ٹماٹر نہیں ڈالنا ہے تو ٹماٹر کا سواد آ جائے گا چھوٹے سے دو دو ٹھے ٹماٹر کو بھی جرس ہم بھون لیں پھر ہم کٹہل ڈالیں گے کٹہل بنانے میں بڑی میند لگتی ہے لیکن بھنتی بہت اچھی سبجی ہے کٹہل کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کٹہل آیا اٹھار ہو گیا بلکل اس کو کٹنے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بہت چھوٹا چھوٹا کٹو ہاں میں چپچپہات الگ اسی لئے کہتے ہیں تیل لگا لیں ہاں پھنے تب کٹیں تو اسے چپپہات نہیں ہوتی ہے چین دیکھیں میرا یہ ٹماٹر بھی بھون گیا اب اس میں ہم کٹہل ڈال دیتے ہیں یہ کٹہل میرا آدھا کیلو ہے آدھا تو اس کا کھولا نکل جاتا ہے اوپر نیچے کا موٹا موٹا نکل جاتا ہے اور اس کے چھکلے جو بیج ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے چھکلے نکل جاتے ہیں تو یہ آدھا کیلو سے بہت کم ہو جاتا ہے یہ مسکر سے چین سو گرام بچا ہوگا اب اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں اب میں اس میں ایک گلاس بھر کر پانی ڈال دیتی ہوں ہمارے ہاں تو کٹہل کے ساتھ چاول بہت کھائے جاتے ہیں سب کو ہمارے ہاں کٹہل کے ساتھ چاول آپ کو بھی کٹہل ساتھ چاول پسند دوں تو آپ بھی بنایئے اور کھائیئے اس میں ابھی پانی کم لگ رہا ہے آدھا گلاس پانی اور ہم ڈال دیتے ہیں یہ آدھا گلاس میں نے مکسی کا جار دھو کر ڈال دیا دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے ابھی یہ کھولے کا کلر بہت اچھا آئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا اب میں کچھ اور بھی ڈالوں گے اس میں اب اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈال رہا ہے پہلے میں نے مسالہ بھونے کے ساتھ سے ڈال لاتا ہے اب میں سبجی کے ساتھ سے ڈال کا نمک اور ڈال دیتی ہوں اب اس کو ہم ڈھک کر پکا لیتے ہیں پہلے میں دیکھئے میری سبجی پک رہی ہے یہ اور اس میں ہم ایک چھوٹی چمل چینی ڈالیں گے چھوٹی چمل ڈالیں گے ملہب ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے جو اس میں تیکھا بن ہے اور وہ بہت ملہب ایک ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا چینی ڈالیں گے اس کا ساتھ ساتھ بہت جائے گا ہاپ ٹی سپون ہی ڈالیں گے چینی ڈالنے سے جو مسالے کا ہمارا فلیور ہے اور یہ چینی کا تیکھا پن سب ملتر بہت اچھا سواد آئے گا اب اس میں ہاپ ٹی سپون گرم مسال Haush Wagamay ہاپ ٹی سپون ہی ڈالیں گے کیونکہ گرم مسال ہمے نے تاجہ تاجہ پیسا ہے اس کی مہگ بہت اچھے آ رہی ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اور ڈال دیتے ہیں اس میں گرم مسالے کی جب مہک آتی تو بہت اچھا لگتا ہے آپ ایک بار جرور منائیے گا اس طرح تاجی مسالہ اس کے تو بہت اچھا کڈیل بنیگا آپ کو پیار لیسون کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹائنگ دیکھیں میری سبجی کھول رہی ہے میں نے اس کو ہاتھ سے دبا کر دیکھ لیا ہے یہ پکی کی نہیں پکی آپ اس طرح سے جڑا سا ایک کٹیل ایسے دواغ دیکھیں دیکھیں بلکل پک گیا ہے ایک دم یہ میری سبجی بلکل تیار ہو گئی اب آخری چیز ہمیں کیا ڈالنی ہے میں نے گھر کی ملائی لے کر اس کو پیٹ لیا ہے وہ اس طریقے سے آپ ڈال لیجئے آپ کو میری کٹیل کی بنا پیار لیسون کی ریسے پی کیسی لگی جرور کمنٹ کرو جائے آپ لوگ کیا بینہ پیار لیں سنکے بناتے ہیں یہ بھی کمنٹ کریے گا تو آپ کو ریسے پی پسند آئے تو لائک اور شیئر جرور سے کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہ کیا ہو پلیز پلیز سسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں را دے را دے موسیقی موسیقی